دیئر سٹوڈنٹس اس موڈیول میں مجھے آپ سے نیریٹیف کے بارے میں بات کرنی ہے نیریٹیف سے مراد کچھ کہانی یا سٹوری ہے یا اس کا بیان کرنا تا پرپس اف نیریٹیف ٹیکسٹ اس تو ٹیل سٹوری اس ٹیکسٹ کا مطلب پرپس یہ ہوتا ہے کہ کوئی سٹوری بیان کی جائے پروائیڈ ڈیٹیلز ان دا سیکوینس آف ایونٹس پلیسز ٹائمز ایڈسٹرہ تو اس میں جب ہم کوئی سٹوری بیان کرتے ہیں تو اس میں ٹائم اور پلیسز اور اس میں سب میں ایک سیکوینس بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس میں کیا جب ہم کوئی سٹوری بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کومپلیکیشن ایڈ کی جاتی ہے اور انکریز کی جاتی ہے اس سے یہ کومپلیکیشن سے جو اس کی جو ایک کلائمکس سا بنتا ہے اور سٹوری میں جو ایک لیکن یہ اس میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جو کہ ایک مشکل کام ہے اس کے لیے ایک پیدا کرنا ضروری ہے جو کومپلیکیشن ہے سٹوری میں اور ہر سٹوری کا ایک ڈیفنیٹ اینڈنگ ہونا چاہیے اور اگوڈ نیریٹیف انوالز ریڈرز اندہ سٹوری تو یہ کسی بھی سٹوری کا سب سے اہم کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ ریڈر کو پڑھنے والے کو کاری کو کس حد تک انوالف کرتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے تو واقعات میں جب اس کی سٹوری کے اندر ایونٹس جو ہے وہ سیکوینس کے ساتھ ہوں گے اور اس میں ابزرویشن کی ڈیٹیل پیپل ایونٹس پلیسز ان سب کی ڈیٹیل بھی بیان کی جانی چاہیے اور پھر اس میں جو چینجز ہوتی ہیں عام ان واقعات میں چینجز ہیں یا کچھ اور پلیسز میں چینجز ہیں تو ان سب کو بھی بیان کرنا ضروری ہے اور کانفلکس بھی اس میں پیدا کرنے چاہیے جو کاریکٹرز ہوتے ہیں سٹوری کے ان میں کانفلکس یا اس میں رولز میں جو ایک رائٹس آف رولز ہے جو سمجھ لیں کہ اس میں پھر ایک طرح سے اس میں اچھائی اور برائی کے کاریکٹر ہوتے ہیں ان میں آپ اس میں ایک طرح سے جنگ کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ ایک ٹینشنز وغیرہ اور یہ اس میں شامل کرنی چاہیے اور سٹوری میں کنیکشنز بیٹھین پاسٹ اور پریزنٹ پیپل اور پلیسز یہ بڑا ہی اہم رول ادا کرتا ہے اور ٹیکس کا جو ہے اس کو آرگنائز کرنا چاہیے ایک اس طرح کے اس کا جو انٹروڈکشن ہے جو اس کی وہ جو اورینٹیشن ہے وہ اس کے بارے میں بتائے کہ جو اب سٹوری میں ہیں وہ ہو کون ہے ویر کہاں ہے اور ون کب تو یعنی ان تینوں کا تعلق بتانا ضروری ہے اور یہ کیا ہے یہ سیٹنگ اس کو سیٹنگ دا سین یعنی سیٹنگ کہتے ہیں اور اس میں جو واقعات کا جو تسلسل ہے سیکونس ہے وہ ایک لیڈ کرتا ہے کونپلیکیشن ویر سب پرابلمز کنفرنٹنگ امنگ کریکٹرز تو کچھ کریکٹرز کے درمیان کچھ پرابلمز بھی ہوں گے اور جو ویڈ دا پیسیج آف ٹائم جب آپ کو آپ کے اس سٹوری کے جو کریکٹرز ہیں ان میں جو جو شروع ہوتی ہے اس میں ایک طرح سے جو جنگ ہے آہستہ آہستہ وہ ایک کلائمکس پہ پہنچتی ہے اور کلائمکس پہ پہنچنے کے بعد پھر وہ ایڈ دا اینڈ جا کے وہ پھر جو اچھائی والی قوتیں ہیں وہ جیت جاتی ہیں یا اس میں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جتنے پرابلمز ہوتے ہیں یا جو چیز نہیں چیزیں ہوتی ہیں سب وہ سالو ہو جاتی ہیں اور وہ پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ ایک کہانی کا انجام ہوتا ہے اور شارٹ سٹوری جسے افثانہ بھی کہتے ہیں جب آپ یہ ناول کی ایک سمجھ لیں کہ ایک جو ترقی سنتی دور ہے اس کی ایک اہم یہ مطلب اجاد سمجھ لیں جو ایک مقصر ٹائم میں گھنٹے ڈیٹ کی نشست میں بندہ پڑھ سکتا ہے تو یہ کیا ہے کہ اس میں جب بھی آپ کوئی شارٹ سٹوری سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے اس کا انڈ سوچیں پھر اس کے پلات پہ سوچیں پلات کیا ہوتا ہے پلات کہتے ہیں واقعات کے سلسل کو ٹھیک ہے اور یہ سٹوری کے بارے میں جو ٹپس ہیں یا سٹوری رائٹنگ کے بارے میں ٹپس بھی اسی موڈیول کا حصہ ہیں اور تو سب سے پہلے جب آپ سٹارٹ کریں سٹوری لکھنا تو آپ اس کے پلات کے بارے میں پہلے ڈیسائیڈ کر لیں اور سیکونس آب ایونٹس کے بارے میں وہ بھی غور کرنا چاہیے یہ بھی بہت اہم ہے اور ٹائم ورڈز آپ اس میں یوز کرنے چاہیے جیسے اڈ فاسٹ بی فور انٹل وائل ڈیورنگ وغیرہ اس طرح کے ٹائم ورڈز جو ہے آپ اس کو یوز کریں اور اس میں بہت کچھ ایڈجیکٹیوز اور ایڈ ورڈز بھی یوز کرنے چاہیے جیسے جسپریٹلی سرپرائزنگلی یہ کیا کہانی کے جو اس میں اس کی جو تاثر کو گہرا کریں گے اس میں انٹریسٹ جو کاری کے انٹریسٹ کو ڈیویلپ کریں گے اور اس کے جو کریکٹرز ہیں ان کی فیلنگز اور ایکشنز کو کو بیان کرنے کے لیے یوز کیے جائیں اور لنکنگ ورڈز بھی اس میں یوز کرنے چاہیے جائن آئیڈیاس اور میک یور سٹوری فلو یعنی آپ سٹوری میں اگر آپ فلو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایوینٹس کو اور واقعات میں ایک تسلسل پیدا کریں تو اس طرح وہ چلتا رہے گا اور یوز ڈائریکٹ سپیچ اس میں انڈائریکٹ سپیچ نہیں یوز کرنی چاہیے ڈائریکٹ سپیچ یوز کرنی چاہیے اور ورائٹی آف ورپس یوز کرنی چاہیے وہ جو ہے وہ اس کہانی کے جو سٹوری کے حسن میں اضافہ کر دیں گی اور فیسینیٹنگ بنا دے گی اور کیرفل ویڈ ٹینس یور چوز مطلب جب آپ ٹینس کا یوز کریں گے تو وہ آپ اس میں ضروری آپ دیکھیں جو کریکٹرز کے کے لحاظ سے آپ ٹینس کا یوز کریں اور اس میں بات کریں اور جب آپ نے جب پیپل پریسز اوبجیکس جب کسی جگہ پہ آپ نے فوکس کرنا ہو یا زور دینا ہو تو آپ ڈسکرپٹیو لینگویج آپ وہاں یوز کریں تو یہ تھی جو نیریٹیف جو میں نے آپ سے سامنے بیان کی نیریٹیف کیا ہوتی ہے اور اس کا کیسے لکھنا چاہیے موسیقی